الکوہل شراب حرام ہے لوگ مانتے ہیں کتنے سارے پروہیبشن کی کوششیں ہیں جو ناکام ہو گئی ہے لیکن اسلام نے صرف قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس سے کہ سارے کے سارے مسلمانوں نے اس وقت الکوہل پینا چھوڑ دیا جب ایک بار یہ پروہیبشن سارے کے سارے پروہیبشن ایک ساتھ میں نہیں آئے تھے گریجول یہ آئے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فائنل آیت نازل ہوئی سورہ پانچ آیت نمبر نبی سورہ مائدہ کی اللہ نے کہا کہ یا یلدین آمنو اے ایمان والو انمالقمرو والمیسرو یقینا نشا اور جوا والانصابو والازلامو بدپرستی اور فعل نکالنا فوچون ٹیلنگ رجس من امال الشیطان یہ سب شیطان کی کام کی گندگی ہے فجتنیبو لال لکم تفلخون ان سب چیزوں سے بچو اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ آیت نازل ہو گئی اور سارے وہ عرب جو شراب سے پاگلوں کی طرح محبت کیا کرتے تھے انہوں نے شراب کی سارے کی سارے ویسلز کو کھالی کر دیا سڑکوں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا پرابلم کیسے ایزیلی سالو ہوا یہ ساری چیزوں کا صرف پرابلم نہیں صرف غلط بات ہی نہیں آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ لابیز ہوتی الگ الگ جو لابیز کے ایفرٹس کی وجہ سے کئی چیز گورمنٹ مانتی اور جانتی ہے کہ گلت ہے اور بری ہے لوگوں کی ہیلتھ کے لیے پھر بھی فریلی اویلبل ہوتی ہے اس میں گورمنٹ کی ارننگز ہوتی ہے لیکن یہ چیز سالو کیسے ہو اس کا پریکٹیکل سلیوشن کہاں ہے بےہائی گندگی ہم نے دیکھا تھا اپنے وہ اپیسوڈ میں کہ کس طرح سے کتنے بڑے لیول کے پرابلمز کریئٹ ہو رہے ہیں جب لوگوں میں یہ اوپن سیکشول کلچر آ رہا ہے قرآن نے یہ چیز ایزیلی کٹ آف کی جب سورة الہسرہ سورہ سترہ آیت نمبر بتیس میں آیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَ زِنَ اڈلٹری آؤٹ آف ماریج ریلیشنز کہ قریب بھی مت آنا مطلب وہ کرنا نہیں یہ تو بات ہے ہی اس کے قریب بھی آنے والے جو راستے ہیں وہ راستوں پر بھی مت جانا میں نے اس وقت پر ایکسپلین کیا تھا جو اسلامی سسٹم آف چیسٹی اور جو اوپن سسٹم ہے تو آپ نے دیکھا کہ صرف غلط نہیں بتایا گیا غلط کو کیسے اوائیڈ کریں اس کے بھی سارے کے سارے سٹپس دیئے ہوئے جوہ آج جوہے میں کتنے سارے پرابلمز ہیں گیمبلنگ کے وجہ سے کتنے سارے لائفز ڈسٹرب اور ڈسٹرائن ہو جاتی ہیں اسلام نے وہ ساری چیزوں کو ختم کیا